آج ہم بات کرتے ہیں ڈراما سیرل فراڈ کی ستر وی ایپیسوڈ کے بارے میں جس میں دکھایا گیا ہے کہ شازیہ جو ہے وہ اپنے بیٹے نائل سے کہتی ہیں کہ میرا بھائی میرا مان سب کچھ ختم ہو گیا میں اکیلی رہ گئی اگر تم اس لائک ہوتے یا کسی قابل ہوتے تو میرے بھائی کو اتنا بڑا دکھ جو ہے وہ دیکھنا نہیں پڑتا پھر دکھایا ہے کہ بولو نیسار صاحب گھر جاتے ہیں مافی مانگتی ہے شازیہ شازیہ کو جو ہے نیسار جو ہے وہ ماف کر دیتا ہے اور کہتا ہے لیکن اس سے زیادہ آگے کی امی اس سے مت رکھنا یعنی وہ اس سے زیادہ آگے جو ہے رشتہ رکھنا نہیں چاہتا کہتا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے درمیان دوبارہ تعلقات بہال ہو جائیں گے آنا جانا ہوگا میں نے تمہیں یعنی کہ تمہیں سکون کے لیے تمہیں یعنی کہ تسلی کے لیے تمہیں ماف کر دیا ہے لیکن مامو جو ہے وہ اسے ماف نہیں کرتے کہتا ہے تمہیں جو مجھے وہ دکھ دیا ہے پہلے جب تمہیں مامو کہا کرے تھے تو میرے دل کھلوکتا تھا لیکن اب جو ہے وہ ایسا کچھ نہیں ہے ایسا لگتا ہے یہ لفظ مجھے چپتا وہ محسوس ہوتا ہے اور وہاں پر دکھایا گیا ہے کہ وہ جو ہے شازیہ کو اور نائل کو جو ہے وہ کہتے ہیں واپس بھیجتے ہیں کہ چلے جو اس گھر سے اور ان کو بلانے والا ان کو بتانے والا جو ہے وہ مایہ ہوتی ہے گھر میں بلانے والی کہ وہ لوگ جو ہیں شہر چھوکا جا رہے ہیں وہ پوچھتے ہیں نسار صاحب کہ ان کو یہاں پہ کس نے بلایا ان کو کیسے پتا چلا کہ ہم لوگ جا رہے ہیں تو مقابلہ مایہ کہتی ہے کہ میں نے فون کر کے بتایا تھا پھر دکھایا گیا ہے کہ جو اسمہ عباس ہے وہ میکائل سے کہتی ہے کہ ہم جو ہیں وہ یعنی کہ ایسا کرتے ہیں ماری ایک ہر رشتہ رکے چلتے ہیں تو اس کے لیے وہ کوشش کر رہی ہیں یعنی وہ اندازہ لگا رہی ہوتی ہے کہ میکائل کے دل میں کیا چل رہا ہے وہ اس کے دل میں کیا تاثرات ہے کہ آیا وہ رشتہ کے لیے راضی ہے کہ نہیں ہے اس کے دل میں اس رشتے کو لگے کیا چل رہا ہے تو وہ اندازہ لگانے کے لیے اس کے سامنے بات کرتی ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں ایسا کرتے ہیں رشتہ لگے چلتے ہیں اور پھر وہاں پر ماریا کے بارے میں وہ کہتی ہے کہ مجھے کچھ عجیب سا ہے لیکن پھر رہنے دو تو وہاں پر میکال یعنی شان کہتا ہے کہ بتائیں آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں تو وہاں پر وہ کہتی ہے کہ جو مجھے ماریا کا روائیہ ہے وہ مجھے ایک دکھاواس لگتا ہے مجھے اس کی چیزیں لگتی ہیں جس طرح وہ زیمل کے ساتھ فری ہو گئی ہے اس کے ساتھ جو لگاؤ ہوا ہے مجھے سب اوپری اوپری لگتا ہے تو وہاں پر وہ کہتی ہے جب کی لڑکی کو جب سے گھر آ جانا گھر تک کا سفر بہت جلدی اس طرح کیا ہے یہ سب چیزیں جو میں سب سوچتی ہوں تو مجھے عجیب سب محسوس ہوتا ہے تو وہاں پر دکھایا گیا ہے کہ میکال کہتا ہے کہ آپ جو کچھ سمجھ رہی ہیں وہ سب ٹھیک ہے وہ ایسی ہی ہے جیسی آپ سوچ رہی ہیں تو کہتی ہے مجھے کھل کے بتاؤ کہ کیا ہوا ہے تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو اور پھر وہاں پر دکھایا گیا ہے کہ میکال اپنی سوری مایہ کے بارے میں ہر چیز بہتا ہے کہ اس کے بارے میں سونا تھا جو وہ زمل کے بارے میں کہہ رہی تھی پھر دکھایا گیا ہے کہ جو شجاعت ہے یعنی احسر خانہ اس کے ملاقات جو ہے وہ توبہ سے ہوتی ہے دونوں کے ملاقاتیں ہو رہی ہیں دونوں کے یہاں پر دکھایا گیا ہے کہ جو چیزیں ہیں وہ چل رہی ہیں ملاقاتیں یعنی کہ وہ جو اس کو فسانی فل ٹائم کوشت کر رہا ہے اسے جو ہے یعنی کہ اپنی چالوں میں فسانی کوشت کر رہا ہے اور پھر دکھائے گیا ہے کہ جو شجاعت ہے وہ دو مہینے کے لیے جو ہے وہ بنگلہ لینا چاہ رہا ہے رینٹ پر کیونکہ جو اس سے توبہ نے کہا ہے کہ مجھے آپ کی گھر دروانا پڑے گا آپ کا گھر دیکھنا پڑے گا اور وہ گھر ایسا ہونا چاہیے شجاعت کے مطابق جو بلکہ فل پینٹنگز ہو یعنی کہ جو ایک لڑکی کو متاثر کر سکے کہ وہ اس کا گھر ہے جب وہ یہ سوچے کہ آنے یعنی کہ جب شادیباد وہ اس گھر میں آئے گی تو اس کو متاثر کرنے کے لیے جو جو قولٹیز ہونے چاہیے گھر میں وہ سب قولٹیز جو آپ نے دوست کو بتاتا ہے کہ تم جو ہے وہ دو مہینے کے لیے پیسے لگا دو اور میں تمہیں سو سمیت بلکہ ڈبل کیا ٹرپل تمہیں واپس کروں گا اس کا میرے تم سے وعدہ ہے کیونکہ اگر میں یہاں پہ سیٹ ہو گیا تو میری بہت بڑی جو ہے لائف سیٹ ہو جائے گی اور وہاں پہ جو اس کا دوست ہے وہ اس پہ پیسے لگانے ہو تیار ہو جاتا ہے دکھایا گیا ہے کہ مایا کو جو ہے وہ شہر جب چھوڑ کے جا رہے ہوتے ہیں تو پھر یہاں پہ جب لوگ نئے شہر میں آئے ہیں لہور شفٹ ہوئے ہیں تو وہاں پہ جو ہے ان کی نیچے جو ہے نیچے ہوتے ہیں پڑوس میں ایک لڑکی نمرا رہا ہوتی ہے جو ان کے لئے کھانا لکھاتی ہے کیونکہ گھر جو ہے وہ ابھی پھیلا ہوا ہے سمیڈے کوش کر رہے ہیں تو وہاں پر دکھایا ہے کہ جو نمرا جب آتی ہے نمرا جو ہے وہ مایا سے پوچھتی ہے کہ آپ کیا کام کرتی ہیں تو وہ کہتی ہے کہ میں جہوں ڈیزائنر ہوں تو وہاں پر وہ اس کو کہتی ہے کہ آپ کی تو یعنی کہ جو ہے بہت اچھی یعنی کہ وہ ہے میں بھی جا جوب کرتے ہوں وہاں پہ کافی جوبز آئی نہیں ہیں کہ آپ وہاں پہ جوب کریں گی تو کہتی ہے میں ابھی اس شہر میں نہیں آئی ہوں تو کہتی ہے کہ آپ سوچ لیں مجھے ضرور بتائیے گا جب بھی ایک دل یعنی کہ جوب کا ہو تو مجھے جو ہے بس آکر نوک کر دے گا گٹ میں آپ کے لئے جوب کے لئے بات کر لوں گی پھر دکھائے گیا ہے کہ نسار صاحب آپ نے بیگم سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر جو ہے ان کی بیگم ان سے مشورہ کرتی ہے کہ ہمارے پاس اتنی سیونگ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ اتنا عرصہ جو ہے گزارہ کر پائیں گے آپ کی جوب کے ساتھ اگر مایہ بھی جوب کر لے گی تو پھر ہم جو ہے یعنی کہ کچھ سیوی نہیں کر سکتے ہیں اور ہمارے حالات بہتر کے اوپر گزر سکتے ہیں مہا پر نسار صاحب کہتے ہیں ابھی ہم شہر میں نئے آئے ہیں بچی کو اس طرح باہر نکالنا تھوڑا سا عجیب سا لگ رہا ہے کس میں بھروسہ کرتے ہو درگ لگ رہا ہے تو وہاں پر وہ کہتی ہیں کہ دیکھ لیں آپ اپنے ساتھ سو سمجھ لیں تو وہاں پر دکھائے گا ہے کہ وہ جوب کی پرمیشن مایا کو دے دیتے ہیں مایا جوب کے لئے ہی جاتی ہے اسپنا ابباز اس کا انٹریویو لیتی ہے اور اسے کہتی ہے ایک ٹارگٹ دیتی ہے کہ میں جو ڈگریز پہ جو ہے بلیو نہیں کرتی مجھے آپ اسی وقت جو ہے وہ ایک بریڈل ڈریز بنا کے دکھائیں ڈیزائن کر کے دکھائیں یعنی کہ اپنے ذہن میں ایک بریڈل کا ایڈریز کیسے ہونے چاہیے تو وہاں پر جو ہے مایا یعنی کہ اس کو ایک ایڈریز بنا کے دیتی ہے یعنی کہ وہ اپنے آرام سے اس کو ٹائم دیتی ہے اسپنا ابباز کے آپ آرام سے بنایا کوئی جلدی نہیں ہے میں آپ کو ٹائم دے رہی ہوں وہ اپنے حساب سے جب بناتی ہے تو وہ اسپنا ابباز کو بہت پسند آتا ہے اور وہاں اس کو جوب جو ہے وہ مل جاتی ہے ڈیکس پہ دکھا گیا ہے کہ جو شجاگت ہے وہ فسانگی فل ٹائم کچھ کر رہا ہے توبہ کو اپنے باتوں کے جال میں اور اس سے کہتا ہے کہ دل کے معاملے میں محبت کے معاملے میں دیماغ سے نہیں دل سے سوچنا چاہیے تو وہاں پر توبہ کہتی ہے کہ دل تو آپ کی فیور میں ہی ہے یہاں پر یعنی اتنے حد تک کامیاب ہو چکا ہے پھر دکھا گیا ہے کہ اس کا دوست جو ہے وہ اس سے کہتا ہے شجاہ سے کہ آج کے لڑکیں بہت تیز ہو گئی ہیں ان کو آج کے لڑکیں پٹانا اب جو ہے وہ آسان بات نہیں ہے تو وہاں پر احسن خن کرتا ہے کہ لوگ اب بھی بے اکوف کرتا ہیں اب بھی فراد ہوتا ہے رشتوں کا فراد ہوتا ہے مال کا فراد ہوتا ہے اور پیاروں محبت کا فراد یہ سب آج کے لڑے فراد آم ہیں سب کو چلتا ہے اور پھر وہ جو ہے ایک طرح کا فرادی کر رہا ہے اب نیا اس کا ٹارگیٹ جو ہے وہ توبہ ہے توبہ کی فیملی ہے اور پھر دکھائے گیا ہے کہ اسما ابباز جو ہے وہ پسند کر رہی ہے مایہ کو اپنے بیٹے کے لیے یعنی کہ شان کے لیے اور اس سے کہتی ہے تم ایک بار اپنی ماہ پر بھروسہ کر کے دیکھو اور پھر وہاں پر دکھائے گیا ہے کہ مایہ کی اور شان کی ملاقات ہوتی ہے یعنی کہ اس پہ نہیں ہوتی یعنی کہ ایک اس پہ دکھائے گیا ہے کہ تکر ہو جاتی ہے آفیس ماہ شاید وہ آتا ہے شانوں سے ملنے شاید اس کی ملاقات اس طرح ہوگی اور وہاں پر دکھائے گیا ہے کہ جو شان کی بیٹی ہے زمل وہ کھیل رہی ہوتی ہے تو وہاں پر اس کو پانی کا جو شاپر ہے یا بلو ہوتا ہے وہ پھڑ جاتا ہے توبہ کے کپڑوں پر اور توبہ کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں اور پھر وہاں پر جو ہے توبہ اس کو واش روم میں یا روم میں لگ کر دیتی ہے یہ تھی فراڈ کی ستروی اپیسوڈ اور نیکسٹ اپیسوڈ تھوڑا سا احوال نیکسٹ اپیسوڈ میں دوسری درامے کے ساتھ حاضر ہوں گے جب تکے لیے مہر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ